اس کے ساتھ کافی یادیں ہیں کہ اس کو پولیس کی گرفتاری سے بچانے کے لیے ایک رات اپوزیشن کے چیمبر میں علی مند ہنگورو میں اور پیر مذر ساری رات وہاں ٹھہرے تھے کہ اسیملی کے اندر کاروائی نہیں ہوتی اور کل کا انتظار کرنا چاہیے کہ کل کیا ہو اور کیا نہ ہو وہ زمانہ نوے ترانوے کے درمیان کل تھا اس کی تھوڑی سی یاد آگئی تو میں نے اس کا ذکر کر دیا آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ علی مند ہنگورو صاحب کے بڑے بھائی محمد عثمان ہنگورو صاحب سیاسی ورکر ہیں اور وہ آج پاکستان پیپرس پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کرنے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یہ میرے لیفٹ ہینڈ پہ محمد عثمان صاحب ہے جو سیاسی طور پر ہمیشہ لوکل لیول پر اور کراچی کے لیول پر بھی ایکٹیو رہے ہیں اور ہماری ان جد و جد کے دنوں کا کوئی نہ کوئی سمر ہوگا ان کے آنے سے لیاری سے تعلق ہے ان کا ایک ہی ہے ایک ہی ہے علی مند کا تو نام میں نے اس کی یاد ملیا اب یہ ان کے بارے بھائی کی بات کر رہا ہوں باقی جو اسٹیج پہ بیٹھیں آپ ان سب کو جانتے ہیں تو یہ سارے ہم کراچی سے سعید گنی صاحب ہوں یا خلیل حوت صاحب ہوں یا پھر صدار خان صاحب ہوں یا یوسف صاحب ہوں جو بھی ہوں سارے ہیں بیٹھے ہوئے بات تو کرنی تھی صرف ایسے اعلان کی کہ کوئی شامل ہو رہا ہے سیاست ہمارا شیوہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ عوام کی نمائندگی کرتے رہیں اور عوام کی نمائندگی انہی طریقوں سے ہو سکتی ہے کہ جس محنتوں کا پھل ہمیں ملا تازہ تازہ جو لوکل باڈی کے الیکشنز ہوئے اس میں ہمیں اس محنتوں کا پھل ملا آگے کی الیکشن جنرل الیکشن ہونے والی ہے کب ہوں گی یہ ان کو پتا ہے جنہوں نے اعلان کرنا ہے لیکن ہونی ضرور ہے ہمیں اس کے لیے بھی اپنے ماحول کو بہتر بنانا ضروری سمجھتے ہم اور ماشاءاللہ ہم سب پارٹی کے دوستوں کا یہی فرض بنتا ہے کہ وہ پارٹی میں لوگوں کو شامل کرتے جائیں جسے پارٹی مضبوط ہو اور اس سے پھر ہماری سیاست بھی کچھ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے ان کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے جس علاقے سے یہ تعلق رکھتے ہیں ان کی اپنا اثر و سوک ہے اور عوام کے بیچ میں رہنے والا ہے عوام کے بیچ میں رہتے ہی اپنا نام بھی کمایا اور اپنے برادری اور اپنی قوم کے ساتھ بھی نباتے رہے تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی میں انشاءاللہ وہ اپنا فعال کردار ادا کریں گے اور فعال کردار ادا کرتے ہوئے پارٹی کو اور مضبوط کر سکیں گے آم بات تو دراصل صرف یہ تھی تو اسی کو کرنا چاہیے ہم اب بات دراصل یہ تھی اور اس لیے میں ابھی شاید عثمان ہنگورو صاحب کو بولوں تو وہ دو دو الفاظ وہ بھی بول رہے ہیں ابھی تیز ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سنگھ کے قابلے اترام صاحب نے دو باتیں تھی ہمارے سنگھر صاحب یہاں ہمارے سنگھر صاحب ہمارے سنگھر صاحب دیتے ہوئے ہمارے سنگھر صاحب کریں گے میں میرے صاحب جب دوست لکر پیا کہ ابھی آپ بھی پارٹی میں آ جائیں ہمیں بڑی خوش ہوئی کہ ہم اس گھر جا رہے ہیں جس نے ہمیں غوشت دیا تھا جس بکٹوں نے ہمیں سب کچھ سکھایا تھا ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہم سب بھائی کا ہمارے جتنے دوست بیٹے ہوئے ہم سب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم ویل جل کے کام کریں گے ہمیں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں سب بہت سب کا کام دوستوں گھڑیوں نے مجھے کسی کی سلامت صحیح صاحب صاحب تھے نوید کمر صاحب صاحب سعید گنی صاحب صاحب مرتضہ وحاف صاحب صاحب ان چار پانچ دوستوں کی ملاقات پرائیم میسر صاحب کے ساتھ چیف میں سا ہاؤس میں ہوئی ہم نے ضرور ایشوز اٹھانے ہوتے ہیں چاہے الیکٹڈ حکومت ہو یا کیئر ٹیکر ہو میں نے ان سے ضرور کہا کہ اس وقت کیئر ٹیکر حکومت ہے کیئر ٹیکر حکومت کا مطلب ہے کہ لائف ایز یوزور الیکشن کمیشن کا شیڈول ابھی نہیں آیا کہ الیکشن ہوں گی کب انہوں نے اپنی مردم شماری کا شیڈول تو اناؤس کر دیا ہے لیکن الیکشن کروانے کا شیڈول ابھی تک اناؤس نہیں ہوا تو پھر میرے سوال بنتا تھا کہ پھر یہ ترقیاتی کام جو ہو رہے ہیں سندھ میں عوام کے ساتھ ان کی مختلف اخواروں میں خبریں لگ رہی ہیں کہ یہ فنڈ فریز کیے جا رہے ہیں یہ فنڈ فریز کرنے کا تک سمجھ میں نہیں آیا ہے اور میں نے کہا کہ یہ پرسیپشن آپ ختم کرو کیونکہ اس کا دیر پہ اثر ہوتا ہے ابھی کیٹ کر حکومت ہے الیکشن کمیشن نے چار مہینے کا کہہ دیا ہے کہ جی وہ ڈی لیمٹیشن کرنے میں لگائیں گے اس کے بعد پھر جا کے الیکشن کمیشن اپنا الیکشن کا شیڈول اناؤس کرے گی جس کے لیے ان کو پچاس دن چاہیے ہیں پینتالیس دن چاہیے ہیں چیون دن چاہیے ہیں جتنے بھی دن چاہیے ہیں تو اس سے پہلے ساری چیزوں کو منجمند کرنے کا کوئی ٹک نہیں ہے جس پہ انہوں نے مجھے خاطری کروائی ہے کہ ہم اس پرسیپشن کو ہم اس تاثر کو ختم کریں گے اور یہ کام چلتے رہیں گے کیونکہ وہ سارے بجیٹ تھے وہ بجیٹ میں اپروڈ ہوئے ہوئے تھے اور اس طرح سے یہ کام رکیں گے نہیں دوسری بات ٹرانسفر پاورز ٹرانسفر پوسٹنگ ٹرانسفرز کا سلسلہ اپنی جگہ پہ چلتا ہے ہم اس بات کو بھی ووش گزار کیا ان کے کہ بڑے بڑے سینئر افسران جن کا ڈومیسائل سندھ کا ہے ان کو کچھ ڈسپلیس کیا گیا ہے یہ بات بھی ہم نے ضرور ان کے ساتھ اٹھائی جس کی طرف بھی وہ توجہ دیں گے رہی بات مردم شماری تو مردم شماری کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے کاؤنسل اپ کامن انٹریس کے اپروڈ کے بعد حکومت میں اس کا اس میں کوئی دسترست نہیں ہے لیکن وفا کی حکومت بیٹھ کے اس میں کوئی ان کا اس میں نہیں ہے بات تو وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے جو ان کو کرنا ہے ہماری صرف الیکشن کمیشن سے یہ استعداد رہی ہے کہ شیڈول جو چار مہینے کا بنایا ہے اس کو ذرا کم کرے پاکستان کی سیٹیں بڑھ نہیں رہیں ہر صوبے کی سیٹیں اتنی ہی کی اتنی رہیں گے صرف پاپولیشن بڑھ گئی ہے پاپولیشن بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہلکا اب زیادہ پاپولیشن پہ بننا پڑے گا اب اس لحاظ سے کریں کہ اس میں اتنی کوئی بڑی قباہت نہیں ہونی چاہیے اور آپ کے پاس نقشے بھی موجود ہیں تو سب کچھ موجود ہے ہم نے چوتھی بات یہ بھی کی امن امان کے لحاظ سے متواتر ہمارے دو کارکن ان کو مارا گیا ہے ایک کے لیے تو پتہ چلا ہے کہ ان کا کوئی گرفتار ہوا ہے بندہ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ وہ ماحول واپس اسی نہج پہ نہیں آنا چاہیے جو کبھی تھا جو ہم بیٹھ کے روز سنتے تھے آج اتنی لاشیں گری ہیں اور آج اتنی لاشیں گری ہیں اس ماحول کو ہم افورٹ نہیں کر سکتے اس میٹنگ میں چیف منسٹر بھی بیٹھے تھے اور خود پرائیم منسٹر بھی بیٹھا تھا ہم نے ضرور گوشت دار ضرور کیا ہے اس کی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ اس چیز کو نظر انداز نہ کریں اور اس میں تند ہی سے کام ہوگا تو اثر ہوگا سانسل اللہ سانسل اللہ ابھی آپ نے مانت کی ہے کہ ملک شکل کا ٹائپ نہیں دیا گیا لیکن ہرکا پرکا باپ دیا گیا ہے کہ اس میں کہیں گے آپ حکومت میں تھے آپ وہاں پہ لکھا کوئی اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ ایسی سنتا تو یہاں ہو سکتی ہے تو حکومت میں ہو کے ہوئے آپ جا کے سائل کر کے آگے اور اب آپ دے رہے ہیں کہ وہ پہلے ہو کر رہے ہیں تو یہ کہ آپ کو پہلے اندازہ نہیں دیکھیں باپ سنیں مردم شماری کروائی پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران ہوئی مردم شماری کا فیصلہ پی ڈی ایم نے نہیں کیا تھا وہ فیصلہ کیا تھا امران خان کی قابیدان نے ہمارا اعتراض تھا پچھلی مردم شماری پر ہم کہتے تھے کہ دی رینڈم چیک کراؤ اور اس کے بعد کانسل آف کامنٹریس میں اپروو کراؤ لیکن امران خان کی حکومت میں پی ڈی ایم کا نہیں تھا یہ فیصلہ تھا پرانی حکومت کا اس کی قابیدان کا اور کسی اعتراض کی وجہ سے اب یہ ہو گئی جس میں ہو سکتا ہے پاکستان کے عربوں پر خرچ ہوئے ہوں اس میں سندھ کی آبادی کو ایک کروڑ سے زائد بڑا دکھایا گیا بیٹھے چیف منسل صاحبان غیر متنازع کرنے کے لیے اس سینسز کی رپورٹ کو انہوں نے اپروو کر دیا اب یہ کانسٹیٹویشن کے کسی نے کسی شک میں لکھا ہوا ضرور ہے کہ جب نئی مردم شماری ہو تو نئی ہلکے بندیاں ہوں اور نئی ہلکے بندیاں کے بعد پھر الیکشن ہوں یہ کانسٹیٹویشن میں کہیں نہ کہیں لکھا ہوا ہے اب یہ کانٹرورسی پیدا ضرور ہو گئی ہے کہ ایک طرف سے کانسٹیٹویشن کہتا ہے کہ جی اگر اسیملیاں ڈیزول ہو گئیں تو تین مہینے میں الیکشن کراؤں اور دوسری کانٹرورسی یہ ہو گئی ہے کہ نئی مردم شماری اگر آ گئی ہے تو پھر اس میں پہلے مردم شماری کے بنیاد پر حق بندیاں ہوں اور اس کے بعد الیکشن ہوں اب یہ ایشو ضرور ہے کانسٹیٹویشن دونوں کلیم کرتے ہیں کانسٹیٹویشن اپنے نوے دن کے الیکشن کو بھی کلیم کرتا ہے کانسٹیٹویشن مردم شماری کو بھی ریکنائز کرتا ہے کہ جی ڈی لیمیٹیشن ہوں گی سلسلہ شروع ہوا ہے ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پھر سے روائز کرے اپنے شیڈول کو جو ایک ایک مہینہ اعتراضات کے لیے اور فیصلوں کے لیے رکھا گیا ہے اس کو کم کر سکتی ہے ہلکہ بندیاں بنانے کے لیے انہوں نے ایک مہینے کا ٹائم رکھا ہے جو چار سپٹمبر سے شروع ہوگا اور چار اکٹوبر تک اب ایک مہینے تک ہو سکتا ہے ہلکے بندیاں میں لگ جائے لیکن پھر اس کے بعد اعتراضات اور ان کے فیصلے اس پر دو مہینے لگانا یہ تھوڑا سا کچھ سمجھ میں کم آ رہا ہے اس لیے ہم اکثر الیکشن کمیشن سے استعداء کرتے رہتے ہیں کیونکہ الیکشن کرانا ان کے کام میں ہے ریپیزنٹیشن دینا ان کا کام ہو گیا ہے اور ٹرانسپرنٹ اور فری این فیر الیکشن کے تقاضہ ہے تو پھر وہ اپنے ریوائز کریں شیڈول کو اور الیکشن کروائیں پاکستان کے لیے جلدی کیونکہ پاکستان میں جمہوریت کی پٹڑی پہ پھر آنا ہے یہ بتاتے ہیں کہ آج لیاری سے ایک اور اہم سیاسی رنگمہ پیپس پارٹی میں شامل ہونے جا رہا ہے علی مورد کے بھائی ہیں علی مورد جانباز کا ہم سو بچپن سے بھی جانتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے پیپس پارٹی کے لیے پیپس پارٹی لیاری کو اپنا سیاسی قلابی سمجھتا ہے لیکن لیاری والے جس قرب اور عذیت سے گزر رہے ہیں سولہ سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے گیس وہاں نہیں ہیں پانی کا ایشو ہے کرائم کا ریشو تسلسل کے ساتھ بڑھ رہا ہے پیپس پارٹی کے پانچ سالہ حکومت رہی ہے ان ایشو پر پارک بنا رہا ہے گراؤنڈ بنا رہا ہے اور چیزیں بنا رہے ہیں لیکن جو بجلی کا ایشو ہے بنیاری ایشو ہے اس پر پیپس پارٹی نے بلکل توجہ ہو نہیں بھی کیا اس کامی کو پیپس پارٹی تسلیم کرے گی اور آئندہ چل کر وہ اس طرح کا کنڈران ہے میں سمجھتا ہوں کہ لیاری کی طرح ہر گاؤں پر بھی ہمارا قلعہ ہونے کا ثبوت ہے قلعہ ہر گاؤں بھی ہے ہمارا پیپس پارٹی کا قلعہ لیاری بھی اہم علاقہ ہے پرانی کراچی کہلاتی ہے لیاری میں سمجھتا ہوں کہ لیاری کا ایک نام ہے مشہور ہے یہیں سے کراچی چلی تھی اور یہیں سے کراچی بڑی ہے امن امان کی صورتال یہ صرف ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوتی اس پہ ہمیشہ کوشش ہوتی رہنی چاہیے آپ کو اور ہم سب کو یاد ہے کہ کراچی میں بہت بڑا آپریشن بھی ہوئے کہ جس سے امن امان بہت اچھا ہو گیا تھا لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو ہماری حکومت سے امن امان کے لیے میں نے پہلے ہی ذکر کیا کہ آج پرائیم نسٹر کے سامنے بھی یہ بات کی ہم نے کہ کارتکنوں کو مارا جانا اس کو عام معمولی چیز نہ سمجھا جائے رہی بات بجلی کی بجلی کے لیے ہم نے تو اپنے طور پر ہو سکتا ہے ونڈ پاور بھی لگائے ہو ہم نے پاور پلانٹس بھی لگانے کی کوشش کی ہو ہم نے کراچی کو اس سے سپلائے دینے کی بھی کوشش کی ہو لیکن ابھی تک لوڈ شیڈنگ سے چھٹکا رہ حاصل نہیں ہو سکا جس کے لیے زیادہ ذمہ داری تو بنتی کسی اور کی ہے وفا کی حکومت کی لیکن آپ نے اگر ہمیں بھی کہا تو ہم بھی اس مسئلے سے غافل نہیں ہیں ہم بھی اپنی طور پر کوشش کرتے رہیں گے کہ لوڈ شیڈنگ کم ہو سکے مہنگائی جو ہے وہ اپنی پاڈی کا ایک بڑا نعرہ بھی رہی نے امران گھان کے خلافی سسرے کو آپ نے استعمال کیا اب سولہ میں نے تو آپ کی مجبوری تھی کیونکہ آپ کی اطاع سے حکومت تھی اب ایک مرتبہ پھر پیٹروں نے پرائزز پر اضافہ اس کی وجہ سے بہت آشا مہنگائی اور بزید مہنگائی کے امکانات ہیں تو کیا ایک مرتبہ پھر آپ لوگ ہرگت میں آئیں ہو سکتا ہے آپ یہ سن کر ہمارے دور کو بہتر سمجھیں کہ اب زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے تو پچھلی حکومت کچھ بہتر تھی پچھلی حکومت والے کہیں گے جی اور پچھلی حکومت بہتر تھی بہت سنیں مہنگائی یا پیٹرول کی پرائزز بڑھنا پیٹرول کی پرائزز کا انٹرنیشنل پرائزز کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کنیکشن ہوتا ضرور ہے رہی بات کہ آپ اور ہم سب بھی کہہ رہے تھے کہ جی آئی ایم ایف کی مدد ضروری ہے اس کے بعد اس کی کنڈیشن بھی ماننی پڑیں گی جس نے بھی مانی ہیں جس نے نہیں مانی پاکستان کو بھگتنا پڑا اگر کسی ایک نے دھوکہ دینے کی کوشش کی آئی ایم ایف کو تو دوسرے کو منانے کے لیے تر لے کرنے پڑے اب یہ کہیں تک آ کے بعد پہنچی ہے مہنگائی ایک ایشو ہے جو عمران خان کی حکومت سے پہلے بھی تھا عمران خان کی حکومت میں اس سے زیادہ بڑا پی ڈی ایم کے حکومت بھی اس کو کنٹرول نہیں کر پائی آج کیر ٹیکر گورنمنٹ بھی کہیں کہیں بے بس دکھائی دیتی ہے لیکن اس کے لیے دیکھیں میرا موقع پسوری رہے گا میں آئین کی بات کروں گا نوے دن کی بات کروں گا اور الیکشن کمیشن سے کہتا رہا ہوں گا کہ اپنے شیڈول کو روائز کریں فیبرری کے بعد سینٹ آدھی چلی جائے گی تو سینٹ کے چیرمن کی حیثت بھی آدھی رہ جائے گی تو یہ ملک آدھی نظام پہ نہیں جل سکتا اس لئے میرا سارا زور یہی ہوگا کہ تیس میں ہی الیکشن ہو جائے میں تو تین مہینے سے زیادہ کا نہیں کہنا چاہتا نہیں کہنا چاہتا اور یہی کہتا رہتا ہوں کہ جی ریوائز کرو شیڈول پردرہ جلدی کرو پردرہ جلدی کرو مہار صاحب جو قتل ہو جے مہار صاحب جو قتل ہو جے یا ہونا بیچاری غریب چھوکری ہے جو مسئلہ ہو جائے انہیں جی کوئی شکی نوہیہ وہ جیل میہا شکی نوہیہ کے اس کے اوپر الزام ثابت کرنے کے لیے یقیناً کچھ سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کرنی پڑتی ہیں اس میں ایک ڈی این اے بھی ہے اگر ڈی این اے بھی ہے تو صرف ایک آدمی کی ڈی این اے نہیں کی گئی دوسروں کی بھی اس کے ساتھ ڈی این اے کی گئی کیونکہ ابھی جب ریپ کی بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ ریپ ہوا تھا تو پھر تو ڈی این اے کام آئے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں ہم نے کسی کو گھر پہ چھوڑا ہوا نہیں ہے وہ لاکب میں ہے اور لاکب میں ہونے سے ہی انویسٹیکیشن آگے بڑھے گی ہم نے کسی کو لاکب سے چھوڑانے کی بات نہیں کی ہم حکومت میں بھی نہیں ہیں ہم نے کبھی سائن اصد شاہ صاحب کے ساتھ جا کے حمدر جی کے کوئی بیان نہیں آیا ہوگا ہم انویسٹیکیشن کرنے دینا چاہتے ہیں اور جو بھی اس کا گناہ گار ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں خانمن مہر صاحب کی بات کر رہا ہوں جانمن مہر صاحب کی تو اس کے لیے بھی کچھ سے کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور جب گرفتاریاں ہو رہی ہوں تو پھر انویسٹیکیشن کو مکمل ہونا چاہیے نسان صاحب نسان صاحب یہ مطلب ہے جب بڑا دار گرہ صاحب آتی ہے جب برد مرد فرمانی کی تھی پاکستان کی کچھ پارٹی کے بہت ساری طرح مزاق دیر مزاق دیر مزاق دیر مزاق دیر اور باقیادہ ایک خط دکھا گیا تھا سنیٹر طالع جنر صاحب کی جارت سے کہ سرکی مرد فرمانی کو کم زائر کیا گیا ہے سرکی آبادی کو کم لکھایا گیا ہے اب دستخط ہو گئے آپ نے کہا کسی ایم بیٹھے ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حصیت میں ایزا پیپلز پارٹی کے صدر کی حصیت میں ابھی آپ کی پارٹی جب کیا محطب ہے یہ جو مردم شمالی ہو گیا ہے سرکی آبادی اس میں زائر کیا گیا ہے وہ کم ہے یا اب درست ہو گیا یا وہ پرانا خط گرد تھا معاف کیجئے سر مردم شمالی ایک تو ظاہری طور پر یہ بتائی جا رہی ہے کہ جی ایک کروڑ سے زائد کی آبادی بڑھ گئی لیکن اس کے بیچ میں ایک دو چیزیں ہوئیں جس میں ہم نے اس وقت اعتراض کیا تھا کہ جب سیلیکٹڈ ایریاز کے لیے انہوں نے ایکسٹینشن دی سیلیکٹڈ ایریاز کے لیے انہوں نے ایکسٹینشن دی اور اس میں انہوں نے اور شبہ پیدا کر دیا سیلیکٹڈ ایریاز کوہستان کا علاقہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا ڈیزرٹ کا علاقہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ دور دراز علاقے ہیں وہاں بھی پتہ نہیں کوئی پہنچا تھا اگر نہیں پہنچا تھا اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر ایکسٹینشن کرنی ہے تو پورے سندھ میں کرو ہم نے کہا تھا لیکن جو بھی ہوا ایفرٹس ہوئے لوکل لیول پہ یا جو کچھ بھی ہوا جہاں تک پہنچئے اب دستکت ہو گئے اپروول ہو چکا ہے اب یہ پانچ سال کے بعد ہوئی ہے انشاءاللہ اگلے پانچ سال کے بعد پھر مزدم شماری ہو جائے گی ہو سکتا ہے کچھ کوتا ہی ہیں اور کم ہو جائیں سمجھ میں نہیں آیا نہیں نہیں آپ بتائیں نا ایسے نہیں پہلے پہلے آرے فالوی صاحب سے کہو کہ اپنی جان تو چھڑائیں جو انہیں پہلے تھوڑا سا گند کیا ہے اگر وہ اپنے آپ کو اتنا اوچ پوکن سمجھتا ہے اگر وہ آئین کی تدھارک کرنے کے لیے اتنا کھل کر بولتا ہے تو پھر اپنے صدارتی منصب کو اس نے نشانے میں کیوں لے آیا وہ صدارتی منصب کو انہوں نے کچھ گڑھ بڑھ کر دی ان کو اتنا حوصلہ ہونا چاہیے تھا اگر وہ کانون ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا تو لکھ دینا چاہیے تھا چپ کر کے بیٹھنے سے تو کانون بن گیا اس کو اگر کہنی بات تھی تو جیسے ابھی الیکشن کمیشن کو کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشن کراو ٹائم پہ تو پھر اس بل پہ کیوں نہیں کہہ سکتا تھا ہاں یا نہ میں پہلے اپنے آپ کو صاف کریں پھر کسی اور کی بات کریں ساکھ پھر اس پارٹی اگر پھر اس پارٹی اگر اگر آپ پہ ایک بات نہیں ہوتے تو کیا الیکشن کمیشن کے سامنے ہے تو جار کرے آپ ہاں جی الیکشن اگر وقت پہ نہیں ہوتے آئندہ ساتھ جلے جاتے ہیں کوئی پھر اس پارٹی کوئی ہفتہ زون لگائے کی ہے جی لگائے اللہ کرے گا لگائے شاہ سیم بری طرح چوندہ چوندہ ساتھ چوندہ ساتھ کوئی شاہی بیر مرتضہ بٹو جو کیس آئے ہو ہائی پورٹ میں مہ چوندہ ساتھ کوٹ آزاد آئیں آئیں کوٹ کے پانچی کاروائی کرنے کا پہ جی کہنے وہی کھلیوہ کیس آئیں ہائی کوٹ میں کھلیوہ اچھا کوٹ ان کے آزاد تھا سمجھو نہ اگر ہم ان کو آزاد سمجھتے ہیں تو اپنی کاروائی شروع کریں شاہد 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 عمی قومت قبل ہوا تو ان کے قبل کا انزام حضور بٹو نے بیٹو پارٹی میں دیا جاہاں سے سر میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات کرنی چاہیے کیونکہ ان کے بڑے بھائی بیٹھے ہیں اور انہیں کوئی ایسی بات نہیں کی ایسی کوئی بات نہیں کی ازاد صاحب پاکستان کو پچھتر سال ہو گیا ہے اور الیسن کمیشن نے پاکستان کو پچھتر سال ہو گیا ہے الیسن کمیشن نے آئیوی سندھ اور چیپ سیکریٹری منجاب سے یہاں تینات کیا ہے کیا سندھ میں سا کوئی گونی سا رکھنے والا کوئی باہل نہ ہو نہیں یہ بات دیکھیں جب ہم کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ترقیاتی اسکیموں کے فنڈ فریض نہ کیے جائیں اور زندگی کو نارمل لیا جائے تو ٹرانسفر پوسٹنگ بھی حکومتوں کا کام ہوتا ہے ہم نے پہلے بات کی ہے تو پھر آپ اس کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ یہ حکومت نہیں کر سکتی جب ہم خود ڈیمان کر رہے ہیں کہ ترقیاتی کاموں پہ کام بند نہیں ہونا چاہیے لائف ایز نارمل چلاو جب تک الیکشن کمیشن کا شیڈول نہ نام سکتے ہیں